جرس ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں حالی دنوں لہور میں خطرناک وائرس نگلیریہ کا ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے جس کے بعد کافی وہاں پر خوف بھی ہے کیونکہ یہ پانی کہا جاتا ہے کہ صاف پانی میں ہوتا ہے پانی کے ٹینک میں ہو سکتا ہے وضوح کرتے ہوئے آپ کی ناک میں جوا سکتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے یہ وائرس کس طرح اپنا راستہ لیتا ہے یہ سب کچھ ہم جانیں گے اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر عبیت خانزادہ جو کینیورولوجسٹ ہیں ویلکم ٹو آر شو اسلام علیکم ڈاکٹر عبیت ڈاکٹر عبیت ڈاکٹر صاحب یہ نگلیریہ پہلے کراچی میں تھا اب لاہور میں اس کا کیس ریپورٹ ہوا ہے یعنی کہ اس کے کوئی ویکسین کچھ ایسا تیار نہیں ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بتا جنوں نگلیریہ ہوتا کیا ہے جیسے بہت سارے جراسیم ہوتے ہیں بیکٹیریہ ہوتا ہے ویرس ہوتا ہے لیکن یہ بیکٹیریہ ویرسی فیملی سے نہیں ہے یہ بھی ایک جراسیم ہے جو کہ امیبی کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اچھا امیبی کی فیملی کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ لیور کے اندر اور جنگر کے اندر ہوتی ہے تو وہ پس کرا دیتی ہے اور اگر وہ آنٹوں کے اندر آتی ہے تو بلیڈی ڈائریا وہ ڈائریا جس کے اندر بلیڈ بھی آتا ہوتا ہے اب بات کرتا ہے ہم نگلی اریا کی نگلی اریا ایک ساف پانی کے اندر ملتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ کے ساف پانی کے اندر ملتا ہے اور ایوین یہ کہ یہ پینے پانی کے اندر بھی ملتا ہے یہ ناک کے ذریعے سے دیماغ کے اندر جاتا ہے اور پھر دیماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس لئے اگر ہم دوسری الفاظر میں دیکھا جائے تو اگر میڈیکل لینگویج میں بتا ہے تو اس کا برینڈ ایٹنگ امیبا بھی کہتے ہیں اور یہ ناک کے اندر جب جاتا ہے تو یہ ناک کے اندر جو ایک ہڈی ہوتی ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراکس ہوتے ہیں تو اس کا ایتمائیڈ ایتمائیڈ بونڈ کے ذریعے یہ دیماغ کے اندر چلے آتا ہے تو وہاں پر جا کے دیماغ کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے اچھا نگلی اریا کے لئے کہا جاتا ہے کہ نائنٹین ٹھٹی ایڈ میں اس کا سب سے پہلا کیس ڈیاغنس ہوا انہیسو اور تیس میں بہت ریئر ہوتا ہے اتنا کامن نہیں ہے یہ ریئر ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ احتیاتی کرنی ہوتی ہے تو پاکستان میں سب سے پہلا کیس سب سے پہلا کیس اس کا آئے تھا دوہ دار آرٹھ بائی تو اب دوہ دار تیس چلے اب تک کم ہو بیچ ڈیرہ سو اے دوہ سو کیسی آ چکے ہیں پاکستان کے اندر ون فیفٹی ٹو ہنڈیڈ اس میں سے صرف دو کیسٹری ایسی ہے جو کو سویمیں پول کیسٹری تھی مطلب جو سویمیں پول منہائے تھے پہی فارماؤس یا وارٹر پارک چلے گئے تھے اس کے بعد جا کے ان کو وہاں سے نگلی ایرہا لگا اور وہ اللہ کو پیار ہو گئے جبکہ ون فورٹی ایٹ یا ریمیننگ جو بھی تھے ون فورٹی ایٹ یا ون آئنٹی ایٹ جتے بھی لوگ تھے نگلی ایرہا کے پہلو ایٹ کے گھر پیار نہیں اس کے پہنسیąی تیشگ بہتے نہیں اور اگر ایٹ جو بھی گیا اکا دکا بج بھی گئے تو میں خلق میں ایک یا دو پیشن ہوں گے جو کہ بج گئے میکن 98 یا 99% لوگ جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اس شکل کیسی ہے یہ کس طرح کا ہے اور دماغ پر ہی کیوں حملہ کرتا ہے اچھا سب سے بلوں میں مجھے یہ وائرس نہیں ہے جیسے میں بھی سٹارڈنگ میں کہتا ہے نہ یہ وائرس ہے نہ یہ بیکٹیر ہے یہ ایک amoeba فیملی سے تعلق ہے امoeba خود ایک جراسیم ہو جیسے بیکٹریہ ہو جیسے وائرس ہوتا ہے جیسے پیراسائید ہوتا ہے جیسے ملیریہ کرتے ہیں یہ جراسیم کہتے ہیں وہ جراسیم جو کی امoeba کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دماغ پر اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے علامات کیا ہوتا ہے اس میں بخار بھی ہوسکتا ہے نمبر ون نمبر دو پوری جسم کا ٹوٹنا ٹھیک ہے پوری جسم میں ٹوٹنا مرگی کے دورے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیشن رسلس ہوتا ہے بے چین بہت ہوتا ہے الٹر لیویل ہوتا ہے یا تو وہ بالکل اغنود کی گندر آئے گا یا پھر وہ الٹر لیویل ہوگا مطلب یعنی کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بے چین ہوگا رسلس میں نے خود جو اس کا کیس دیکھا تھا جب میں کسی نیجی آسپریل میں کام کرتا تھا میں ٹریننگ کرتا تھا تو وہاں میں نے اس کا کیس دیکھا تھا تو پیشن اتنا زیادہ بے چین تھا اتنا زیادہ رسلس تھا کہ اس کے چار بھائیوں نے اس کو پگڑ کے رکھا ہوا تھا اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ بے چین تھا وہ کہہتا بس مجھے چھوڑ دو اور عجیب سی ایبیوزنگ اور وہ گالی گفتار وغیرہ بہت زیادہ کر رہا تھا تو یہ اس کی علامات ہوتی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جس سے وہ امریکہ بہت زیادہ قومہ نے کیوں کیونکہ ان کے کلچر میں سویمی بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں پر ہم بولیں تو ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے یہ کہا گیا ہے غالباً یہ نہیں کہتا ہے کہ ہندیر پرسنٹ وضو کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں کہ ہم وضو کرنا چھوڑ دیں اللہ معاقی دے ایسا نہیں ہے لیکن ایک عام تاثر یہ ہی دیا گیا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں جب سندت عمل ناک کے لیے پانی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے اوپر جا سکتا ہے نائزل پلک ہاتے ہیں آپ نے امومن دیکھا ہے جو ایکشپر سویمر ہوتے ہیں جو بہت اچھی سویمیگ کرتے ہیں ایوان جو جو گولز میںڈ مدلس ہوتے ہیں سوے گئی سویمنگ کندر وہ کیا کرتے ہیں آمیکر کنٹری میں ان کے در امریکن و ویسٹرن کنٹریز میں نارک کے اندر ایک پلک ہاتا ہے جب ہم نائزل پلک جانا ہے تو نیزل پلک لگائیں نمبر ون نمبر سیکنڈ دیکھیں وضو کے چار فردے اگر یہ تو کسی علم صاحب تھی مفتی صاحب تھی ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا چار فردی اگر ہمارے ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وضو ہو جائے گا تو اس پر آپ ناک کے اندر پانی دیپ نہیں ڈالے تھوڑا پانی ڈالے پھر اس کے بعد کوشش کر کے جو پانی ڈالا اسی کو نکال لے وہی پانی پر نکال جائے تاکہ وہ اندر تک ہی جا سکے تیسری چیز کہ جتن بھی آپ کے سٹورج واٹر ہوتے ہیں جو پانی کے ریزروائر ہوتے ہیں جو پانی کی تنکیوں گئی بلدنگ اندر انڈر گراؤن ہوتے ہیں اور جو گھروں کے اندر اوپر چھت کے پر ہوتے ہیں اس کو کیا کروانے ہیں اور وہ کلورین کا طریقہ ہوتا ہے کہ اسے کلورین کی ٹیبلٹ سلتی ہیں اب تو گورمنٹ کے اندر وہ کلورین کی ٹیبلٹ باکردہ فری می بھی منتی ہے اس کے حساب سے اس پر کتنی گولیاں ڈالیں گی وہ گولیاں ڈالتے ہیں اس سے پانی پر کلورین ہو جاتا ہے اب تو کلورین کی گولیاں ڈل گئی اس پانی کے اندر تو یہ سمجھے کہ بہت حقل امکان ہے کہ اگر نیگلیریہ ہوگا بھی تو وہ انشاءاللہ افرکٹیڈ ڈی ہوگا اچھا یہ کتنے وقت کے بعد